موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل اچھی خبریں کووڈ نائنٹین کے حوالے سے خاص طور پر ویکسین کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں اگر میں یو اے ای کی بات کروں اور یہ بڑی خوشی کی خبر ہے کہ اب یو اے ای میں عام لوگوں کو کووڈ نائنٹین جو ہے اس کی ویکسین اویلبل ہے یعنی عام لوگ بھی اس کو لگوا سکتے ہیں آج تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کن کن سینٹر سے کس شہر کے کس علاقے کے کس سینٹر سے یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج بھی یعنی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی یو اے ای میں بارہ سو پچپن مزید کووڈ نائنٹین کے کیسز سامنے آئے چار امواد ہوئیں اور اب جو کل کیسز کی تعداد ہے وہ ایک لاکھ اکاسی ہزار چار سو سے زائد ہو چکی ہے جبکہ امواد کی تعداد جو ہے وہ اب ہو گئی ہے چھے سو دو یعنی چھے سو کی فگر کو امواد کراس کر گئی ہے لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ اب کووڈ نائنٹین کی ویکسین بھی وہاں پر اویلیبل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اچھی اس سے بھی اچھی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ اگر وہ بطور رضاکار ایک روسی کمپنی جو کہ ویکسین تیار کر رہی ہے ابودابی میں اگر وہ رضاکار رانہ طور پر اپنی خدمات دینا چاہے کووڈ نائنٹین کی اس ویکسین کے لیے تو اپنے آپ کو ابودابی کی جو ہیلتھ اتارٹی ہے اسے ہاں اس سے ریجسٹر کروا سکتے ہیں بہت سے فوائد بھی ہیں اس کے اگر آپ بطور رضاکار اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس کیمپین میں لیکن اس کے لیے کچھ پابنیاں نہیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی عمر اٹھارہ سال سے زائد ہو دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ماضی میں کوئی ایسی بیماری نہ ہو جس کو کہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اور آپ تندرست ہوں دوانا ہوں اور آپ ابودابی کے ریزنٹ ہوں چاہے نیشنیلٹی آپ کی کوئی بھی ہو اس کے علاوہ آپ کو اپنا ایمریٹس آئیڈی وغیرہ آپ کی نیشنیلٹی یہ ساری چیزیں پانچ سو افراد فی الحال ان کو چاہیے اگر آپ میں سے کوئی اس میں دلچسپی رکھتا ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو سائنو فارم جو ویکسین ہے وہ اس وقت کہاں کہاں پہ آویلیبل ہے اور یہ سینٹرز جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ اس وقت جو ویکسین ہے اس کے لیے آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اگر آپ یہ ویکسین سائنو فارم جو چائنہ کے تابن سے یہ ویکسین جس کی وہاں پر تیاری ہوئی اور اس کی ریجسٹریشن بھی ہو چکی ہے یو اے میں اور اب یو اے کی گورنمنٹ نے اس کو لگوانے کی منظوری بھی دے دیا اور گزشتہ تین چار روز سے یعنی سات دسمبر سے لوگ یہ ویکسین لگوارے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ وہاں کے حکمران جو ہیں خاص طور پر جو دبئی کے حکمران ہیں شیخ محمد بن راشد انہوں نے بھی یہ ویکسین لگوار رکھی ہے اور اس ویکسین لگوانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈوز لگوائیں گے اس کے بیس دن کے بعد آپ کو دوبارہ ایک ڈوز لگوانا پڑے گی اس کی تفصیل میں نے گزشتہ روز اپنی ویڈیو میں بیان کر دی تھی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے سینٹرز ہیں جہاں پر یہ ویکسین آویلیبل ہے سب سے پہلے تو ابودابی میں All Medical Clinics Managed by Seah and All Branches of VPS Company یہ VPS کمپنی کی تمام پرانچز پر ان کے جتنے بھی کلینکس ہیں اور Seah جو وہاں کی آثارٹی ہے آثارٹی ہے اس کے تمام جو کلینکس ہیں اس پر یہ ویکسین دستیاب ہے لیکن بھائی بات کہ آپ کو اس کی اپائنٹمنٹ لینا پڑے گی اب دوبائی میں جو رہنے والے ہیں وہ ویکسین یہ ویکسین کہاں سے لگوا سکتے ہیں کہاں سے حاصل تو نہیں لگوا سکتے ہیں Field Hospital of Dubai Parks and Resorts یہ دوبائی میں جو Field Hospital ہے Dubai Parks and Resorts کا وہاں پر ان کا سینٹر ہے آپ وہاں پر جا کر یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں یا پرائر اپائنٹمنٹ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا شارجہ میں شارجہ میں ہیں واسط Medical Center اور اس کے اوقات ہیں چار یعنی سپیر چار بجے فور پی ایم تو نائن پی ایم یعنی شام سپیر چار بجے سے لے کے رات نو بجے تک اور بہت سے دیگر سینٹرز بھی ہیں جن کی تفصیل ابھی نہیں بتائے گی اسی طرح اجمان میں الحمیدیہ سینٹر یہ صبح نو بجے سے لے کے دوپیر بارہ بج کے تیس منٹ یعنی ساڑھے بارہ بجے تک اور پھر شام پانچ بجے سے لے کر رات ساڑھے آٹھ بجے تک اجمان کے الحمیدیہ سینٹر سے آپ یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں ام القویم میں البیت متواہد اور نمبر اف ادر سینٹرز یعنی البیت متواہد جو کوئی جگہ ہے یا سینٹر ہے وہاں سے آپ یہ لگوا سکتے ہیں ملک قویم میں فجرہ میں جو ہے یہ مراشد میڈیکل سینٹر اور باقی سینٹر سے بھی آپ لگوا سکتے ہیں اور اس میں یہ بتایا گیا کہ مزید تفصیلات ابھی سامنے آنا باقی ہیں یہ تو ہوگی صورتحال اس ویکسین کے حوالے سے ویکسین کے حوالے سے جو سینٹرز جہاں پر یہ ویکسین اویلیبل ہے لگائی جا رہی ہے اس کی تفصیلات یا اس کی معلومات میں نے آپ کو فرام کی ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا یہ ویکسین یو اے ای کے سیٹیزنز اور یو اے ای کے ریزیڈنٹس کو مرت لگائی جا رہی ہے اس کے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں اگر پیسے وصول کیا جا رہے ہیں تو وہ اماؤنٹ کتنی ہے اور اس اماؤنٹ کے حوالے سے فی الحال وہاں کی حکومت خموش ہے اس کی فیس کے حوالے سے نہ ہی اس حوالے سے کوئی اعلان کیا گیا ہے کہ ویکسین مرت لگائی جا رہی ہے یا نہیں اور اس کے چارجز ہیں تو چارجز کتنے ہیں اتنا مجھے معلوم ہے کہ جن لوگوں نے والنٹیر کیا تھا جو والنٹیرز ہیں ہم کو یہ ویکسین یا اس کی جو ڈوزز ہیں وہ مرت لگائی گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی اویلیبیلٹی یعنی اس ویکسین کی دستیابی کے صدق ہے یو اے کے اندر اور کیا یو اے کے تمام جو یو اے کی ریاستیں ہیں ان میں یہ وافر مقتار میں دستیاب ہوگی اور کیا اس کو پہلے ہی سٹیج پر کون سے لوگ لگوا سکتے ہیں یعنی کوئی عام شخص میرے جیسا شخص یہ دروان کا ریزیڈنٹ ہے وہ بھی جا کے لگوا سکتا ہے یا پہلے مرحلے پر عمر سیدہ لوگوں کو لگائی جائے گی نوجوانوں کو لگائی جائے گی ملازمت کرنے والے لوگوں کو لگائی جائے گی اعلان تو یہ کیا گیا تھا کہ پہلے مرحلے پر یہ ویکسین جو ہے وہ فرنٹ لائن ورکرز یعنی جت کو ہم میڈیکل سٹاف کہتے ہیں ٹیکنیشنز ڈاکٹرز نرسز وغیرہ ان کو لگائی جائے گی لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے پبلک کے لیے بھی یہ ویکسین عام کر دی ہے البتہ ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ ویکسین کتنی مقدار میں دستیاد ہے کتنے لوگ اس کو لگوانا جاتے ہیں ظاہر ہے ان کے پاس مناسب مقدار ہوگی تعداد ہوگی اس کی وائلز کی اسی لیے انہوں نے یہ اناناؤسمنٹ کی ہے ان سینٹرز کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ ابودابی میں کس جگہ لگوا سکتے ہیں شارجہ میں اجمان میں ابھی تک راسل خیمہ کی تفصیل سامنے نہیں آئی کہ راسل خیمہ میں بھی کوئی جگہ ہے جہاں پر آپ یہ لگوا سکتے ہیں البتہ دوبئی ابودابی ملکوین فجیرہ اور شارجہ میں اس کے سینٹرز کا بتایا گیا ہے مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو کوویڈ نائنٹین کی جو وبا ہے اس ویکسین کے لگنے سے اس پر موثر طور پر قابو پایا جا سکے گا ابھی تک میں یا میڈیکل سائنس یہ نہیں کہہ سکتی کہ کیا مکمل طور پر کوویڈ نائنٹین کا اس دنیا سے صفایہ ہو جائے گا لیکن اتنا ضرور کہا جا رہا ہے بڑی یقین اور وسوق سے کہا جا رہا ہے کہ اس ویکسین پر موثر طور پر قابو پایا جائے گا اس کے پھیلاوں میں کمی ہوگی اور اسے ہونے والی امواد میں بھی کمی ہوگی اللہ کرے اللہ سے دعا ہے ایسا ہی ہو اللہ تعالیٰ جلد جلد اس موزی وبا سے تمام دنیا کے لوگوں کی جان چھڑائے آمین فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ